مسیح سو کے نام ہے آپ سب کو سلام کیسے ہیں آپ سب آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب ساتمی آیت سے میں ساتمی آیت سے پڑھوں گا لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین خدا مند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں میں یوہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے کہ خدا مند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کیسی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاں کے پاس بھیج دے یعنی افسوس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرہ اور سردیس اور فلیدلفیا اور لودیکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے سات چراغدان دیکھے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم زاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کجامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی معنی سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی معنی تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کسے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کسی تھی اور اس کے دہنے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے مو میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالم اروا کی کنجیاں میرے پاس ہیں پس جو باتیں تُو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھید جنہیں تُو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے سات چراغدانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں اور وہ سات چراغدان کلیسیائیں ہیں آمین اچھا میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ یسو مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے ہیں یسو مسیح کی دوسری آمد آپ کو پتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ ساری کی ساری کس کے بارے میں ہے یسو مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے سیکنڈ کمنگ کے بارے میں ہے کہ فیوچر میں یسو مسیح جب آئے گا تو کیا ہوگا یسو مسیح جب پہلی دفعہ آیا تو کیا ہوا that is history اور یہ history ہمارے لیے کس نے لکھی ہے مرتی مرکس لوکہ یوہنہ خدا کے الہام سے انہوں نے وہ تمام history لکھی کہ یسو مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے کیا 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 لیکن جب یسو مسیح دوبارہ سے آئے گا تو کیا ہوگا اس کے لیے بھی کلام ہمیں بتاتا ہے یوہنہ کے ذریعے اور آپ دیکھیں کہ چرچ کو بہت زیادہ ضرورت تھی چرچ انڈر پرسیکیوشن تھا ازارسانی کے تحت بہت ساری ازارسانی چرچ پر کی جا رہی تھی ظلم ڈھایا جا رہا تھا لوگوں کو ایک امید چاہیے تھی انہیں ایک تسلی چاہیے تھی کہ فیوچر میں کیا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں پھیلا رہے تھے اور کوئی کہتا تھا مسیح آ گیا ہے کوئی کہتا تھا مسیح آنے والا ہے جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ بہت ساری کہانیاں پھیلاتے ہیں کہ مسیح اس دفعہ آئے گا اس وقت آئے گا اس وقت آئے گا اور وہ ویسے بڑی چلتی ہیں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بہت زیادہ چلتی ہیں سچی باتوں پر لوگ کم گوھر کرتے ہیں اور جو لوگ کہانیاں اور فینٹسیز کریٹ کرتے ہیں ان کے چینل بھی زیادہ چلتے ہیں ان کی باتیں بھی زیادہ چلتے ہیں کیونکہ لوگ افسانوں کو فینٹسیز کو پسند کرتے ہیں ایونکہ اگر فلموں میں بھی وہ فینٹسی دکھاتے ہیں ایسی چیزیں جو عام طور پر نہیں ہو سکتی تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پھیلاتے تھے اور پھر خدا کے روح نے یوہنہ کے ذریعے یہ کلام ہم تک پہنچایا جس میں اس کی دوسری آمد کے بارے میں بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا وہ تمام نشانیاں بتائی گئیں وہ تمام باتیں بتائی گئ تاکہ کسی قسم کا ابحام جو ہے وہ نہ رہے کسی قسم کا ابحام جو ہے وہ نہ رہے اب کہا جاتا ہے کہ کلام کا ایک بٹا پانچ حصہ یعنی بیس فیصد آپ کہہ لیں نبوتوں پر اور پشین گوئیوں پر یا پیش گوئیوں پر یعنی کلام کے ون ففت آف دو ورڈ جو ہمارے پاس ہے اس میں سے بیس فیصد حصہ نبوتیں ہیں یا پیش گوئیاں ہیں نبوتیں ہیں یا پیش گوئیاں ہیں وہ کلام جو ڈیریکٹلی ہم تک پہنچا ہے اور اس میں سے اس ون ففت میں سے ون تھرڈ وہ مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے ان پیشین گوئیوں اور نبوتوں میں سے ون تھرڈ جو ہے وہ مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے کہا جاتا ہے کہ تقریباً چھ سو ساٹھ کے قریب ٹوٹل پیشین گوئیاں ہیں یا نبوتیں ہیں جن میں سے تین سو سے زیادہ اور کچھ چار سو کہتے ہیں مسیح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مسیح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں چھالیس پرانے اہد کے نبیوں میں سے دس ہیں جو پہلی آمد کے بارے میں کسی نہ کسی طرح سے بیان کرتے ہیں اور باقی چھتیس جو ہیں وہ دوسری آمد کے بارے میں بیان کرتے ہیں پندرہ سو ایسے پیسجز ہیں جو کسی نہ کسی طرح یسو کی دوسری آمد کے بارے میں بتاتے ہیں ہر نئے اہد نامے میں ہر پچیس میں سے ایک آیت یسو مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بتاتی ہے جہاں پہلی آمد کا ذکر ایک مرتبہ ہے دوسری کا آٹھ مرتبہ ہے اگر پہلی آمد کا ذکر ایک مرتبہ ہے تو دوسری آمد کا ذکر آٹھ مرتبہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اور اگر کفارے کو آپ دیکھیں کہ اگر کفارے کا ذکر ایک دفعہ ہے تو دوسری آمد کا ذکر دو دفعہ ہے یہ ویسے کمپیرزنز ہیں یہ کوئی یاد رکھنے والی فگرز نہیں ہیں لیکن اس کا مطلب بتانے کا صرف یہ ہے اور ایک اور بات یسو نے خود اپنی دوسری آمد کا ذکر اکیس دفعہ کیا ہے یسو نے لیکن ابن آدم آ جائے گا میں آ کر تمہیں لے لوں گا مطلب بہت سارے جو اپنی دوسری آمد کے تعلق سے پیسجز ہیں اکیس دفعہ یسو مسیح نے خود اپنی دوسری آمد کا ذکر کیا ہے اور پچاس بار سے زیادہ ہمیں اس کی دوسری آمد کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے سو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے بائبل مقدس میں بہت کچھ ہے یسو مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں کہنے کو یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو بائبل میں بس تھوڑا سا چھڑا گیا یا جس کے بارے میں ہمیں بہت کم مواد ملتا ہے بلکہ بائبل مقدس میں اس کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن پائی جاتی ہے بائبل مقدس میں اس کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر میں آپ کے سامنے دوسرا پترس اس کے تیسرے باپ کی تیسری اور چوتھی آیت کو پڑھوں تو لکھا ہے دوسرا پترس اس کا تیسرا باپ تیسری سے چوتھی آیت اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہسی تھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا کیونکہ جب سے باپ دادا سوتے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا سو لوگ یہ پیسج بھی اور اور بھی پیسجز ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ مزاک کرتے تھے لوگ کیا کرتے تھے مزاک کرتے تھے کہ بھئی کہاں ہے دوسری آمد یہ سمسی نے تو آنا تھا ٹائم گزرتا جا رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے سو یہ سو کہاں ہے اس نے تو کہا تھا کہ دن برے ہیں تیار رہو میں آنے والا ہوں میں جلد آنے والا ہوں میں جلد آ رہا ہوں لیکن کہاں گیا وہ وعدہ اور کچھ لوگ آج بھی مزاک اڑاتے ہیں کہ جی دو ہزار سال گزر چکے ہیں تو یہ سمسی کا وعدہ کہاں ہے اس نے کہا تھا میں جلد آنے والا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سمسی نے نہیں آنا جو یہ سمسی کے انکاری ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سمسی نے کوئی نہیں آنا اس ساری آئینہ دیا اپنی آکاری آنے سو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں اس لیے خدا نے مکاشفہ کی کتاب کی صورت میں ایک ڈیٹیلڈ ہمیں پلان دیا ایک ڈیٹیل ہمیں بتائی کہ کس طرح سے خدا ملی اس سمسی کی دوسری آمد جو ہے وہ ہونے والی ہے اور کچھ اہم باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آمد کا ہونا ضرور ہے دوسری آمد کا ہونا ضرور ہے اس کے بغیر تو گزارہ ہے ہی نہیں اس کے بغیر گزارہ ہے ہی نہیں میں چند ایک آپ سے شیئر کرتا ہوں دوسری آمد کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے دوسری آمد کیوں ضروری ہے اگر ہم چند باتوں پر گوھر کریں تو دوسری آمد سب سے پہلے کیوں ضروری ہے کیونکہ خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا انچاس باب اور اس کی دسویں آیت پیدائش کی کتاب اس کا انچاس باب اور اس کی دسویں آیت لکھا ہے یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی تو کیا یہ ہو گیا ہے قومیں متی ہو چکی ہیں نہیں ہوئی سو یہ فیوچر کا وعدہ ہے خدا کا وعدہ ہے کہ مسیح آئے گا وہ بادشاہی کو قائم کرے گا اور قومیں اس کی متی ہوں گی یہ پورا نہیں ہوا یہ تو ایک وعدہ ہے آپ دیکھیں کہ کلام مقدس میں بہت زیادہ وعدے خدا نے کیے ہیں جو صرف اور صرف مسیح کی آمد سے ہی پورے ہوں گے پورے ہو سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ مسیح آئے گا اور ان وعدوں کو پورا کرے گا سو ہمارے پاس سب سے جو سٹرونگ امید ہے ان میں سب سے پہلے کیا ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے اور اگر آپ دوسرا ضبور دیکھیں اگر آپ یسائیہ کی کتاب دیکھیں عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ تو یہ ساری باتیں ابھی پوری نہیں ہوئیں بہت ساری باتیں یسو مسیح کو لے کر ہیں جو کہ پوری ابھی نہیں ہوئیں دوسرے نمبر پر یسو مسیح نے خود کہا تھا کہ میں آؤں گا یسو مسیح نے خود کہا تھا باپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئے گا سو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا دوسرے نمبر پر یسو مسیح نے خود کہا تھا کہ وہ آئے گا میرے ساتھ دیکھیں یوہنہ کی انجیل اس کا چودمہ باب اس کی دوسری آیت لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا یسو مسیح کی آمد ضرور ہوگی کیوں کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے خدا کے بہت سارے وعدے ہیں جو اس کی صرف آمد سے ہی پورے ہوں گے یسو مسیح کی آمد ضرور ہوگی کیونکہ یسو مسیح نے خود کہا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا اور بھی بہت سارے پیسیجز ہیں میں صرف مثال کے طور پر آپ کو میں نے ایک پیسیج بتایا اس کے علاوہ روح القدس کی گیرنٹی ہے روح القدس کی گیرنٹی ہے کہ یسو مسیح آئے گا یسو مسیح آئے گا میرے ساتھ دیکھیں یوہنہ کی انجیل اس کا سولمہ باب اور تیرہمی آیت لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا یہ بات یہ سمسین شاگردوں کو بیسیکلی کہی تھی اور یہ الہام پر بھی اپلیکیبل ہے کہ جب الہام لکھا گیا ہے جب الہام لکھا گیا ہے تو کس نے لکھوایا ہے روح القدس نے لکھوایا ہے الہام کس نے لکھوایا ہے روح القدس نے لکھوایا ہے روح القدس نے سارا الہام لکھوایا ہے خدا کا کلام لکھوایا ہے اور چند ایک حوالے میں صرف بولوں گا آپ ان کو بعد میں دیکھ لیجئے گا پہلا کرنٹھیوں اس کا پہلا باب چوتھی سے آٹھویں آیت فلیپیوں کا خط اس کا تیسرا باب بیسویں سے اکیسویں آیت کلسیوں کا خط اس کا تیسرا باب چوتھی آیت یکوب پانچمہ باب آٹھویں آیت پہلا پترس پہلا باب تیرمی آیت پہلا یوہنہ تیسرا باب دوسری سے تیسری آیت اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر یسو مسیح کی آمد کے تعلق سے لکھا گیا ہے اور یہ لکھوایا کس نے ہے روحل قدس نے لکھوایا ہے سو روحل قدس کی گارنٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے خدا کا وعدہ ہے یسو مسیح کا وعدہ ہے روحل قدس کا وعدہ ہے کہ یسو مسیح آئے گا یسو مسیح دوسری دفعہ آئے گا آپ کے پاس تسلیس کا وعدہ موجود ہے آپ کے پاس تسلیس کا وعدہ موجود ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے جو چرچ کا پروگرام ہے کلیسیا یسو مسیح نے بنائی ہے سو اس کلیسیا کا انجام کیا ہے یہ کلیسیا اس کا آگے کیا ہوگا اگر یہ سمسی نہیں آتے سو جو کلیسیا کا پروگرام ہے اس کے پورے ہونے کے لیے یہ سمسیح کا آنا ضروری ہے اس کے علاوہ جو اسرائیل کے لیے یہ سمسیح کا خدا کا جو انتظام ہے خدا کا جو منصوبہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ سارے کیے گئے وعدے چھوڑ دیے جائیں گے نہیں وہ سارے کے سارے وعدے کس کے ساتھ منسلک ہیں یہ سمسیح کی دوسری آمد کے ساتھ وہ آئے گا تو اسرائیل کے ساتھ کیے گئے سارے وعدے جو کہ خدا نے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے سو اسرائیل کے لیے خدا کا پروگرام اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ سمسیح دوسری دفعہ آئے خدا باپ کا وعدہ یہ سمسیح کا وعدہ روح القدس کا وعدہ چرچ کے لیے اس کا پروگرام اسرائیل کے لیے اس کا پروگرام غیر اقوام کے لیے اس کا پروگرام اس کا بھی یہ تقاضی ہے کہ یسو مسی دوسری دفعہ آئے کیونکہ اگر وہ غیر اقوام کو اپنے بدن میں شامل کر رہا ہے تو آ کر ان سب کو ایک دن وہ کیا کرے گا اپنے ساتھ لے جائے گا ان سب کو اپنے ساتھ لے جائے گا اب اگر ایک اور پوائنٹ دیکھیں تو یسو مسی جب پہلی دفعہ اس دنیا میں آئے تھے تو ان کی ہیومیلیشن کی گئی تھی یسو مسی کی انسانوں نے تظلیل کی تھی اس کے کوڑے مارے تھے اس کے گال پر تمانچہ مارا تھا تھوکا تھا ہر طرح کا ظلم جو وہ کر سکتے تھے کیا تھا پہلی آمد میں ہیومیلیشن تھی لیکن ایگزولٹیشن جو ہے وہ دوسری آمد میں ہے ایگزولٹیشن کیا ہے دوسری آمد میں ہے کیا باسے تھے گال موک جانی کے بعد یسو مسی آئے اور سلیبی موت مار کے تے چلے گئے اس دنیاں یہ پوری بات تھی پوری بات کیا ہے کہ یسو مسی کی ایگزولٹیشن ہوگی اس کا جو تاج پوشی ہے جو اس کو تاج پہنایا جائے گا جو اس ساری کائنات پر اختیار اس کا ہوگا جو اس کی بادشاہی ہوگی جو اصلی کورنیشن ہے ایک تو وہ پہلی تاج پوشی تھی نا جو لوگوں نے کی تھی خجونوں کے اطوار پر جو جالی تاج پوشی تھی ایک طرح گئی لوگوں کی طرف سے کیوں کیونکہ وہ اس کو زمینی تاج وہ ایک طرح سے لوگوں کے لئے جھوٹی تاج پوشی تھی وہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے اپنی خواہشوں کے لئے کہ یہ ہماری خواہشیں پوری کر دے ہماری امیدوں کے مطابق بادشاہ بن جائے ہم جیسا بادشاہ چاہتے ہیں یہ کیا کرے یہ روم پر قبضہ کرے اور یہ ہمیں بادشاہی لے کے دے تو یہ بس ہماری سوچوں اور خیالوں کے مطابق بادشاہ بن جائے تو وہ جھوٹی تاج پوشی کر رہے تھے لیکن ایک سچی تاج پوشی ہوگی جب ساری دنیا کا اختیار اس کے پاس ہوگا اور ابلیس اور موت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو شیطان ہے اس کی ایگزولٹیشن ہے اس دنیا میں آپ ایگزولٹیشن دیکھتے ہیں اگر یسو مسیح کو ہمیلییٹ کیا گیا تو شیطان کی ایگزولٹیشن آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں وہ کیسے کہ اس کو کیا کہا گیا ہے اس جہان کا خدا کہا گیا ہے اس جہان کا خدا کہا گیا ہے اس کو یہ کہا گیا ہے دنیا کا سردار کہا گیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ دنیا اس کے قبضے میں ہے اس کے پاس بہت سارا اختیار ہے یہ وہ اس لائق نہیں ہے لیکن یہ اس کی آپ سمجھیں کہ اس دنیا میں ایگزولٹیشن ہے جس کا ختم ہونا ضرور ہے اور یہ ختم کیسے ہوگی اس کی ایگزولٹیشن جب یسو مسیح دوسری دفعہ آئے گا یسو مسیح آئے گا تو شیطان کی یہ ساری جو ایگزولٹیشن ہے یہ جو وقتی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آخری نمبر پر ایکسپیکٹیشن ہے امید ہے ایمانداروں کی جو ایماندار امید لگائے بیٹھے ہیں جو یسو مسیح کے ساتھ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جنہوں نے یسو مسیح کے لئے اپنی جان دی ہے تو ان کی امیدیں کیسے پوری ہوں گی انتظار میں نا کلام یہی بتاتا ہے کہ سارے ایمانداروں کی روحیں کیا کر رہی ہیں انتظار کر رہی ہیں کہ کب آخر کب یہ ہوگا آخر کب یہ ہوگا ایمانداروں کی روحیں انتظار میں ہیں کہ کب یہ ہوگا کب اس دنیا میں خدا ایول سے برائی سے بدلہ لے گا اور اس برائی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے ایمانداروں کی یہ کیسے پوری ہوگی کب پوری ہوگی جب یہ سمسی دوسری دفعہ آئیں گے جب یہ سمسی دوسری دفعہ اس دنیا میں آئیں گے اور وہ آئے گا کیسے یہ سمسی کے بارے میں لکھا ہے ساتھویں آیت میں دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھیں گی جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے بے شک آمین اب اگر بادلوں کی میں بات کروں تو آپ کو پتا ہے کہ بادل کلام میں اکثر خدا کی حضوری کو ظاہر کرتے تھے خدا کی حضوری کو ظاہر کرتے تھے جب وہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں مصر کی غلامی سے نکلے ہیں تو وہ بادل کی صورت میں خدا ان کے ساتھ ساتھ تھا اس کا فرشتہ ان کے ساتھ ساتھ تھا اس کے علاوہ آپ پہلا سالہ تین اس کے آٹھ میں باب کی دسویں آیت دیکھیں تو وہاں پر ذکر ہے کہ خداوند کا گھر جو ہے وہ عبر سے بھر گیا یہ اس کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے دانیل ساتھ ماں باب اس کی تیرہویں آیت میں آدمزاد کے بادلوں کے ساتھ آنے کا ذکر ہے مطی کی انجیل اس کے ساتھ میں باب کی پانچویں آیت میں جہاں ٹرانس فگریشن کا واقعہ ہے یعنی اس مسیح کی صورت بدل گئی تو وہاں پر بھی آپ بادل کو دیکھتے ہیں کہ بادل نے انہیں گھیر لیا تھا پھر عمال کی کتاب کے پہلے باب کی نمی آیت میں جب یہ سمسیح آسمان پر جاتے ہیں تو پھر بھی کیا لکھا ہے کہ بدلی نے اسے چھپا لیا تھا پھر مطی چوبیس باب اس کی تیسویں آیت میں جب یہ سمسیح کے ریٹرن کا ذکر ہے اس کی آمد کا ذکر ہے یہ سمسیح نے خود کیا تو وہ کیسے ہے بادلوں کے ساتھ ہے بادل دیکھتے ہیں یہ ہی بھلے ہوں گے یہ جو پف ہے پانی مالا تو جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل جو ہے یہ گلوری کلاوڈز ہیں خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں یہ پانی مالے بادل نہیں اور بہت سارے مطلب ڈیفرنٹ میننگز اس کے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن زیادہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ گلوری کلاوڈز ہیں یہ گلوری کلاوڈز ہیں خدا کے جلال سے بھرپور اور یہ اس کا جلال ہے اور وہ کور کیے ہوئے ہے اور لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی جنہوں نے چھیدہ تھا وہ بھی اور باقی بھی یہاں ایک دسٹنکشن کی گئی ہے اب جب پہلی دفعہ یہ سمسی آئے تھے تو سب نے اسے قبول نہیں کیا تھا یہودیوں نے کیا کیا تھا اسے سلیب دے کر مار دیا تھا اسے رومیوں نے نہیں مارا تھا بلکہ کس نے مارا تھا یہودیوں نے مارا تھا سو یہودیوں اور غیر قوام دونوں کی یہاں پر دسٹنکشن کی گئی ہے دونوں کو الگ الگ کیا گیا ہے کہ یہودی بھی دیکھیں گے جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا جن کے لیے وہ اس دنیا میں آیا اور انہوں نے اسے قبول نہیں کیا وہ بھی دیکھیں گے اور غیر قوام بھی دیکھیں گی جن کو اس نے اپنی نجات کے منصوبے میں شامل ہونے کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہ کی سارے لوگ دیکھیں گے یہ ایونٹ جو ہے اس ایونٹ کو جب وہ بادلوں پر آئے گا تو سارے لوگ دیکھیں گے یہ کسی آنکھ سے چھپا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا ہو فلڈے بند ہیں تو پتہ ہی نہیں لگا یہ سمسی آگیا تینوں نہیں پتہ دجھے ملے کی ہوئے ایسا نہیں ہوگا ہر ایک آنکھ اسے دیکھیں گے اسے غیر قومیں دیکھیں گے اسے یہودی دیکھیں گے اسے ہر ایک دیکھے گا اور عمال کی کتاب میں اگر آپ دوسرے باپ کی بائیسویں آیت اور تیسرے باپ کی چودویں آیت دیکھیں تو بار بار پترس کیا کہتا ہے تم نے اسے مارا تھا تم نے یہودیوں کو کیا کہتا ہے تم نے اسے مارا تھا یہ جو ریفرنس ہے جنہوں نے اسے چھیدہ تھا یہ یہودیوں کو لے کر ہے اور اس کے بعد یوہنہ کیا لکھتا ہے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے سب قبیلے چھاتی پیٹیں گے کیوں مورننگ غم میں دکھ میں تکلیف میں افسوس کریں گے اور یہاں پر جو لفظ یونانی میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے to cut اپنے آپ کو جس طرح بندہ کاٹتا نہیں ہے کئی لوگ کرتے ہیں غصے میں وہ غصہ آ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں کاٹتے ہیں نقصان پہنچ جاتے ہیں اور اس کا ایک واقعہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے پہلا سالہ تین اس کے اٹھار میں باب کی اٹھائیسویں آیت میں جب ایلیہ اور بال کے جو نبیوں کا ذکر ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرنے لگے تھے زخمی کرنے لگے تھے اپنے آپ کو زخمی کرنے لگے تھے اور یہاں پر یہ ہنہ لکھتا ہے کہ بے شک آمین بے شک آمین دونوں کا ایک ہی مطلب ہے لیکن اس نے دو دفعہ لکھا ہے بے شک اور آمین بے شک ہے یونانی میں نائی اور اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بھی آمین ہی ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو بے شک آمین ایک ہی اس کا مطلب ہے لیکن آمین جو ہے وہ کیا ہے عبرانی ہے اور بے شک جو ہے وہ یونانی میں اس نے دونوں کا کمبینیشن بنائے آکر لکھا ہے کہ بے شک اور یہ اس نے یہاں پر نہیں بلکہ بائیسویں باب کی بیسویں آیت میں دوبارہ دونوں الفاظ کا استعمال کیا ہے بائیسویں باب کی بیسویں آیت میں دوبارہ دونوں الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ بے شک آمین اب آٹھویں آیت آٹھویں آیت میں دیکھیں لکھا ہے خداوند خدا جو تھا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت بیچ میں شاید لنک نہیں کرتی یہ آیت شاید لنک نہیں کرتی لیکن یہ دیکھیں لنک بڑا خوبصورت ہے کہ یہ آیت یہاں پر کیوں ہے یوہنہ کیا بیان کر رہا ہے یسو مسیح کی دوسری آمد کو بیان کر رہا ہے کہ وہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے اور یہاں پر وہ کیا بتاتا ہے خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں میں الفا اور اومیگا ہوں یعنی خدا اس چیز کو افرم کر رہا ہے خدا خود بتا رہا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں جو یہ بات کہہ رہا ہوں میں الفہ اور اومیگا ہوں اور یہاں پر خدا کی ذات کی تین صفات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں خدا کی ذات کی تین صفات اور الفہ اور اومیگا کیا ہے اول اور آخر ابتدار انتہا الفہ کیا تھا بیسیکلی الفہ گریگ کا پہلا الفہ بیٹ ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ تھوٹ ہے جو آپ کو شاید یاد رہے گی کسی نے اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایک مطلب سمجھایا تھا ایک سکولر نے مجھے بڑا پسند آیا اس نے کہا الفہ کیا ہے گریگ کا پہلا ورڈ ہے اور اومیگا کیا ہے گریگ کا آخری ورڈ ہے جس طرح اے ٹو زی میں ہی اے ہوں اور میں ہی زی ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ہم کیا بولتے ہیں حروف تحجی یعنی یہ الفہ بیٹس ہیں اور تمام کا تمام نالج تمام کا تمام نالج ان الفہ بیٹس کے اندر پایا جاتا ہے اے ٹو زی میں تمام نالج پایا جاتا ہے کسی بھی زبان کے حروف تحجی کو آپ لے لیں تو اے ٹو زی یا الفہ اور میگا یا الف سے بڑھئے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی باتیں جانی جا سکتی ہیں سوچی جا سکتی ہیں کہی جا سکتی ہیں وہ ان کے اندر ہیں آپ ڈیفرنٹ کمبینیشن بناتے چلے جائیں گے تو آپ کو ساری کی ساری انفرمیشن مل جائے گی کوئی انفرمیشن اس کے باہر نہیں ہوگی یعنی حروف تحجی کے شروع سے آخر میں اتنے زیادہ کمبینیشن پائے جاتے ہیں کہ وہ ساری انفرمیشن کو کنٹین کرتے ہیں سو خدا الفہ اور اومیگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے کوئی ایسی جانکاری نہیں ہے کوئی ایسا نالج نہیں ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے وہ الفہ بیٹ کا شروع بھی ہے اور آخر بھی ہے اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا جانتا ہے وہ سب خدا جانتا ہے سو یہ اس کی کیا خصوصیت ہے وہ اومیشن ہے وہ سب جانتا ہے وہ سب کیا کرتا ہے جانتا ہے اور اس کے بعد اگلی بات جو لکھی ہے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یہ اس کی اومنائی پریزنس کو ظاہر کرتا ہے یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا خدا جانتا تو ہے سب کچھ سب کچھ اس کے علم میں ہے لیکن میں بھی کہ پرانے زمانے میں وہ نہیں تھا یا کل کو فیوچر میں وہ نہ ہو یا اس جگہ پر وہ نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہر جگہ پر خدا موجود تھا ہے اور ہوگا موجود تھا ہے اور رہے گا اور اس کے اومنائی پریزنس کس بات سے ظاہر ہوتی ہے قادر مطلق قادر مطلق اس کے قادر ہونے کو ہر چیز پر قدرت رکھنے کو ظاہر کرتا ہے سو یہ تینوں خصوصیات خدا کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوگا یہ کام ہوگا یہ سمسی دوسری دفعہ آئیں گے یہ سمسی دوسری دفعہ آئیں گے نمی آیت میں دیکھیں لکھا ہے میں یوہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے اب یوہنہ اس لوکیشن کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہے اور سب سے پہلے وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اور وہ اپنے آپ کو کیا ایڈنٹی فائے کرتا ہے تمہارا بھائی ویسے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بھی اتنا بڑا مکاشفہ نازل ہو اس کو کہا جائے لکھنے کو تو وہ تو اپنے لئے کوئی بڑے بڑے ٹائٹل استعمال کر سکتا رسول تو چلے کیا ہی سکتا تھا کہ میں رسول جناب اور میں یہ اور میں وہ لیکن وہ اپنے آپ کو کیسے ایڈنٹی فائے کرتا ہے کہ میں یوہنہ تمہارا بھائی تمہارا بھائی تم لوگوں جیسا تم لوگوں جیسا باقی ایمانداروں جیسا ہوں میں تمہارا بھائی ہوں تم لوگوں جیسا ہوں اور مجھ پر یہ خدا نے فضل کیا ہے کہ اس نے یہ ساری باتیں مجھ پر ظاہر کی ہیں اور وہ کیا کہتا ہے کہ یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں تین باتیں وہ بتاتا ہے مصیبت بادشاہی اور صبر یعنی مصیبت ازارسانی بادشاہی ہم بادشاہی میں شریک ہیں ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں اس بادشاہی میں جو یسو مسیح اس دنیا میں اب بھی روحانی طور پر موجود ہے اور تیسرے نمبر پر صبر تیسرے نمبر پر صبر جو ہم رکھتے ہیں اچھا یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ اماندار کا خاصہ ہیں ایک اماندار کے اندر وہ بادشاہی کا حصہ ہے وہ ازارہ سانی کو مسئبت کو برداشت کرتا ہے اور تیسرے نمبر پر وہ صبر سے کیا کرتا ہے وہ صبر کرتا ہے وہ صبر کرتا ہے وہ صابر ہے سو وہ کہتا ہے کہ پتمس جزیرے میں میں تھا اب یہ جو پتمس کا جزیرہ ہے یہ سمجھ لیں کہ افسس شہر سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا اور اکثر وہاں پر کرمینلز کو بھیجا جاتا تھا کس کو؟ کرمینلز کو یعنی جو فوجداری مقدمات میں جن کو سزا دی جاتی تھی وہاں پر ان کو بھیجا جاتا تھا اگر تو سزا کا تعلق فوجداری ہے اور کرمینل افینس ہے تو اس کے ساتھ پھر محنت مشکت بھی انوالڈ ہوتی تھی اور اگر فوجداری یعنی کرمینل افینس نہیں ہے تو وہ پھر ویسے ہی اس کو ایکزائل میں بھیج دیتے تھے یہ بادشاہ کا نام ہاں ڈومنیشن تھا اس نے بہت ظلم و ستم ڈھایا تھا بہت زیادہ اس نے تنگ کیا تھا اس کے زمانے میں بہت زیادہ پرسیکیوشن تھی سو یوہنہ کو بھی یہاں پر بھیج دیا گیا یوہنہ کو بھی یہاں پر بھیج دیا گیا میں ہم یوہنہ کے خیر ظلم و ستم پر زیادہ بات نہیں کرتے ہم اپنے اس ٹاپک پر رہتے ہیں مکشفہ کی کتاب کو لے کر لکھا کہ خدا مند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنی خدا مند کے دن روح میں آ گیا اچھا یہاں پر یہ جو لفظ خدا مند کا دن ہے ایک انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے لارڈز دے اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے لارڈز دے ایک اور ٹرم ہے جس کو بولتے ہیں the day of the لارڈ the day of the لارڈ یہ اردو میں تو نہیں لیکن انگریزی میں اس کی دسٹنکشن پائی جاتی ہے لارڈز ڈے لارڈز ڈے کس دن کو بولتے ہیں سنڈے کو لارڈز ڈے کونسا دن ہے خدا مند کا دن یہ ایجٹیو ہے یہ ناؤن فارم میں نہیں ہے سو آپ ویسے اس کو یاد کر لیں کہ یہ کس دن کو بولا گیا ہے سنڈے کو لارڈز ڈے کا ذکر جب بھی آپ کو ملے گا تو یہ کونسا دن ہوگا سنڈے کا لیکن جب بھی کہا جائے گا the day of the لارڈ تو وہ کس چیز کو ظاہر کرے گا خدا مند کے اس حالناک دن کو جو آنے والا ہے سو بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ خدا مند کا دن یہ تو بیسیکلی اتوار نہیں ہے جو لوگ اتوار کو نہیں مانتے یہ ہفتے والے ہمارے پاس سوار منگل بودھ جمعہ جمعہ ہفتہ سارے پائے جاتے ہیں کوئی بودھ والا ہے کوئی جمعہ کوئی ہفتے والا ہے تو یہ جو ہفتے والے ہیں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم تو ثبت کو مانتے ہیں کوئی کہتا ہے جی ہم تو کسی دن کو مانتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ چیز کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا تعلق دو جائے خدا مند کے دن کے ساتھ ہے جو ایک دن آنے والا ہے فیوچر میں لیکن جو انگریزی ٹرانسلیشن ہے وہ اس کو کلیر کرتی ہے کہ یہ لکھا ہے لارڈز ڈے نوٹ ڈے آف ڈا لارڈ سو یہ کیا ہے سنڈے کا دن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیر اور سردیس اور فلدلفی اور لودیکیا میں ان کی کافی زیادہ ڈیٹیل ہم آگے جا کر دیکھیں گے بارمی آیت میں لکھا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے سات چراغدان دیکھے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا اب یہ سات چراغدان کیا ہیں وہ جب پھیرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے سونے کے سات چراغدان یہ چراغدان کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کلیسیا کو آگے ایکسپلین بھی کیا گیا ہے یہ کلیسیا کو ظاہر کرتے ہیں اور چراغدان بسیکلی کیا کرتا ہے چراغدان کا کام کیا ہوتا ہے روشنی دینا سو چرچ کیا ہے چرچ لائٹ آف لائف زندگی کی روشنی دیتا ہے باقی تمام لوگوں کو اسمسی نے کیا کہا تھا تم دنیا کے نور ہو سو چرچ کیا ہے لائٹ آف لائف رکھتا ہے اپنے اندر روشنی رکھتا ہے یہ وہ روشنی ہے جو خدا کی روشنی ہے جو زندگی رکھتی ہے اور جو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک پہنچے اور یہ چراغدان کسی چیز کے بنے ہوئے ہیں سونے کے سونا کیا تھا بسیکلی سونا کھیمتی چیز کو ظاہر کرتا ہے سونا کھیمتی چیز کو ظاہر کرتا ہے آپ حیکل میں بھی اس کے جو بہت سارے برتن اور بہت ساری چیزیں تھی اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہت اہم چیزیں تھی خدا نے سونے سے بنوائی تھی سونا کیسے چیز کو ظاہر کرتا ہے کھیمتی ہونے کو تو چرچ کیا ہے کھیمتی ہے چرچ کیا ہے کھیمتی ہے اس کو خدا من ییسو مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہے سو یہ چرچ کھیمتی چرچ ہے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سے ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامع پہنے اور سونے کا سینہ بن سینے پر باندھے ہوئے تھا ان کے بیچ میں ایک آدمزاد کو دیکھا اچھا میں تھوڑا سا اس کو جلدی میں ایکسپلین کر رہا ہوں ورنہ بہت زیادہ دیر ہو جائے گی جو آدمزاد ہے یہ بیسیکلی کون ہے یہ سمسیح ہے اور آدمزاد کا ٹائٹل یہ سمسیح کے لیے کہاں استعمال کیا گیا تھا دانیل کی کتاب میں اور یہ سمسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پاؤں تک کا جامع جامع پہنے ہوئے ہیں اب یہ جو جامع ہے یہ دو چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جامع کسی اس کو ظاہر کرتا ہے دو چیزوں کو لمبے جامع کون پہنا کرتے تھے بادشاہ پہنا کرتے تھے یا نبی پہنا کرتے تھے بادشاہ اور نبی کاہن بھی لمبے جامع پہنا کرتے تھے بتایا آپ نے سو یہ اس آفیس کی نمائندگی کرتا ہے یہ اس آفیس کی نمائندگی کرتا ہے جو دوسری بات ساتھ میں لکھی ہے سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا یہ کون باندھتا تھا کاہن باندھتا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ یسو مسیح اب اپنے پریسٹلی رول میں ہے وہ سردار کاہن جو ہمارے لئے کیا کرتا ہے شفاعت کرتا ہے یعنی یسو مسیح اپنی کلیسیہ کے بیچ میں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اپنی کلیسیہ کو تقویت دے رہا ہے زور دے رہا ہے سونے کے ساتھ چراغدان ہے اور اس کے بیچ میں وہ آدمزاد ہے اور وہ آدمزاد بیچ میں کیا کر رہا ہے تقویت دے رہا ہے زور دے رہا ہے اپنی کلیسیہ کے بیچ میں ہے ساتھ ہے اور یسو مسیح نے کیا کہا تھا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا یسو مسیح نے کیا وعدہ کیا تھا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں سو کلیسیہ کے بیچ میں وہ آدمزاد موجود ہے یسو مسیح اپنی کلیسیہ کے بیچ میں ہے اور وہ کیا کرتا ہے کلیسیہ کو تقویت دیتا ہے کلیسیہ کو زور دیتا ہے کلیسیہ کو زور دیتا ہے اور اس کا لباس اور وہ سینہ بند کیا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کلیسیہ کے لیے شفاعت کرتا ہے کلیسیہ کے لیے شفاعت کرتا ہے اس کا سر اور بال سفید بلکہ برٹی معنی سفید تھے اور اس کی آنکھیں آکھ کے شولے کی معنی تھی اب یہ جو پاکیزگی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا اپنی کلیسیہ سے کیا چاہتا ہے پاکیزگی چاہتا ہے بار بار کلام مقدس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پاک بنو ایک کمواری کے ساتھ مثال دی گئی ہے اور یہ سمسیح ہر دا کو جھری کو کلیسیہ سے کیا کرتا ہے دور کرتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے یہ جو سفید سر ہے یہ کسی اس کو ظاہر کرتا ہے سر اور بال سفید بلکہ اون بلکہ برف کی معنی سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی معنی تھیں اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی معنی تھیں میرے ساتھ ایک چھوٹا سا والا دیکھیں عبرانیوں کی کتاب اس کا چوتھا باب تیرمی آئے لکھا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں کھلی اور بے پردہ ہیں یہ جو اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی معنی تھیں یہ چیرتی ہوئی یہ سب چیزوں کو دیکھتی ہیں اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اب یہ پاؤں اور پیتل آپ اگر پرانے عہد میں دیکھیں تو خیمہ اجتماع میں جب بھی گناہ کی قربانی کا ذکر آپ کو ملے گا تو اس کے ساتھ پیتل اسوسیئیٹڈ ہو پیتل کا مذہبہ اور پیتل کے ضرور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی پیتل کی اور پیتل ہمیشہ اسوسیئیٹ کیا گیا ہے جب گناہ کی قربانی کے ساتھ اس میں اور یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے یہ ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے یہ سمسی نہ صرف اپنی کلیسیہ کو پاک کرتا ہے وہ اپنی کلیسیہ میں دیکھتا ہے اب اس کی نگاہیں اپنی کلیسیہ پر ہیں وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے سب باتوں کو دیکھتا ہے اور وہ اپنی کلیسیہ کو پاک بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ پاک بھی کرتا ہے اور اگر آپ پیتل کے بارے میں بات کریں براس جس کو بولتے ہیں تو جو بادشاہوں اس کے پاؤں کیوں پیتل کی ہیں آپ اگر پرانے زمانے میں دیکھیں تو جو بادشاہوں کی کرسیاں ہوتی تھی یہ اونچی ہوتی تھی بادشاہ کا جو سٹیج تھا اس کی جو کرسی تھی وہ ہمیشہ اونچی ہوا کرتی تھی اور جو بھی اس کے پاس لوگ آتے تھے وہ جب جھکتے تھے تو اس کے پاؤں کے نیچے رہتے تھے اس کے پاؤں سے نیچے رہتے تھے کیونکہ اس کی کرسی اونچی تھی اس کا تخت اونچا ہوا کرتا تھا سو پاؤں کس چیز کو اثورٹی کو ظاہر کرتے ہیں پاؤں اثورٹی کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور یہ پاک کیے جانے کو بھی یعنی اس پاکیزگی کے کام کو جو یسو مسید ججمنٹ کے تھرو اور اپنی کلیسیہ میں اس گناہ کو دور کرنے کے تھرو کرتا ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے پیٹل اور پھر اس کے بعد لکھا اور اس کی آواز زور کے پانی کیسی تھی یعنی اس کی آواز کلیر ہے کرسپ ہے اور زوردار ہے اثورٹی رکھتی ہے اس کی آواز اثورٹی اور اختیار رکھتی ہے یعنی یسو مسید کیا کرتا ہے اپنی کلیسیہ سے اثورٹی سے بات کرتا ہے یسو مسید اثورٹی رکھتا اور اثورٹی سے بات کرتا اور اس کے دہنے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے موں میں سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب اب جہنے ہاتھ میں جو سات ستارے ہیں یہ آگے جا کر ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ وہ تو سات کلیسیہوں کے فرشتے ہیں اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ فرشتے کے لیے بھی اور پیغام رساں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی دہنے ہاتھ میں سات ستاروں کا مطلب ہے کہ کلیسیہوں کے سات نمائندے اس کے اختیار میں ہیں اور وہ اپنی کلیسیہوں سے کیسے بات کرتا ہے اپنے نمائندوں کے تھروں اپنے اپوائنٹڈ لوگوں کے تھروں اپنے نمائندوں کے تھروں گوھر کیجئے گا وہ کلیسیہ سے کیسے مطلب میڈییشن کیسے ہوتی ہے کلیسیہ میں اس کے نمائندوں کے تھروں اپنے نمائندوں کے تھروں وہ کلیسیہ سے بات کرتا ہے اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر ہوں اب یہاں پر کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ دہنے ہاتھ میں تو سات ستارے ہیں تو وہ سات ستارے یسو نے کہا رکھے اور پھر اس پر یوہنہ پر ہاتھ رکھا بیسے میں نے بھی بعد میں سوچا تھا ریکھا نا کہ دہنے ہاتھ میں سات ستارے ہیں اور پھر ریکھا ہے کہ دہنہ ہاتھ اس نے یوہنہ پر رکھا تو کئی لوگ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آئی ڈونڈ ڈو بھائے کہ یہ سنیں اس ستارے کی تھی رکھے جو ہاتھ ہو دیتے رکھیا چلیں یہ تو سوچنے والی بات میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالمی روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں کنجیاں میرے پاس یہ کنجی کا بیسیکلی کونسپٹ کیا ہے کہ اس کو کھولنے کا اس کو بند کرنے کا اختیار میرے پاس ہے ہر قسم کا اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے کوئی میری مرضی کے بغیر اس میں جا نہیں سکتا اور کوئی میری مرضی کے بغیر اس سے باہر نہیں آ سکتا یہ اختیار میرے پاس ہے پس جو باتیں تُو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یوہنہ کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری باتوں کو لکھ لے یعنی ان ساتھ ستانوں کا بھید جنہیں تُو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے ساتھ چراغدانوں کا وہ ساتھ ستارے تو ساتھ کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں اور وہ ساتھ چراغدان کلیسیائیں ہیں ٹائم ہمارا بیسے اب ہو گیا لیکن خواہش تو میری یہی ہے کہ ہم ایک پوائنٹ کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کریں لیکن ہوتا نہیں ہے اس طرح سے ہوگا تو پھر پورا نہیں ہوگا بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اور پھر ہم دوسرے چپٹر سے نیکسٹ لیکچر میں شروع کریں گے آپ بس تھوڑا سا کوشش یہ کریں کہ ایک تو کتاب کو پڑھیں اور جو پہلا باب ہے یہ ہسٹری ہے اس میں کیا ہے جو تھا کیونکہ یہ کام ہو چکا ہے اور دوسرے باب میں کیا ہے پریزنٹ ہے کہ جو کلیسیاؤں کو وہ کہتا ہے کہ لکھو وہ پریزنٹ کو بیان کرتی چوتھے باب سے ساری کیا ہے فیوچر ہے فیوچر کے بارے میں بتایا گیا ہے سو آپ ان چیزوں کو پرانے لیکچر کو نئے لیکچر کو کرنٹ لیکچر کو یاد رکھیں گے اور خود تھوڑا سا کوشش کریں گے سمجھنے کتاب کو پڑھ کے اس کو خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تقریباً یہ یاد ہو جائے گی سو آپ کو کوئی اس میں ایشو نہیں رہے گا اس کو سمجھنے میں پڑھنے میں اس کو یاد رکھنے میں خدا حمد آپ سب کے ساتھ و آپ کو برکت دے